دوستو نمشکار آپ سبی کا ایک بار فیر سے ہماری ایک اور نئے ویڈو میں سواگت ہے بات کریں گے دوستو مہندرہ کمپنی کی پاورفول ایک شوی جس کا نام ہے مہندرہ اسکور بیو کلاسک دوستو ہم اس کے ایس ایلیون مرجن کی اپ ڈیٹ کیمت کے بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں اسٹیو میں میں آپ کو بتا دوں اس گاڑی میں آپ کو 2.2 لیٹر کا ایم ہاک انجن ملتا ہے جس کی پاور کی بات کروں تو کافی پاورفول یہ گاڑی ہے اس میں آپ کو 130 بی ایس پی کی پاور اور 300 نیٹر میٹر کا ٹورک ملتا ہے دوستو فیس لیفٹ افتار میں اب یہ آ چکی ہے تو کافی خوبصورت فیچر لوڈیڈ یہ گاڑی لگتی ہے تو دوستو میں اس کا کیس پرائز میں بات کروں تو سبھی ٹیکسی جو ہوتے ہیں جیسے کی فاسٹریک، ٹی سی ایس، ڈیلر لوجسٹک چارجز، کار کا انسورنس، ریجسٹیسن، آرٹیو روڈ ٹیکس کے چارجز ایکسروم پرائز پر کتنا پرسنٹ جیسٹی، کتنا پرسنٹ سیس لگے گا جیرو ڈیپ انسورنس اگر آپ الگ سے لیتے ہیں تو کتنے کھپڑے گا یعنی کی کیس میں جو ٹیکسیز لگتے ہیں سبھی کی اپ ڈیٹ کیمت آ چکی ہے ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے دوستو اگر آپ اس کو فائننس بھی کراتے ہیں تو میں آپ کو ایکسروم پرائز پر اس کا 85% کا لون اور پندرے پرسنٹ کی ڈاؤن پیومنٹ پر فائننس کا پلان بتاؤں گا اور دوستو میں آپ کو سات سال، پانچ سال اور تین سال یعنی تین پلان آپ کو فائننس کے ملیں گے الگ الگ بینکوں کے ایس بیائی فائننس، آئی سی آئی سی آئی بینک اور دوستو ایس ڈی ایف سی بینک کے آپ کو فائننس کے پلان بتاؤں گا تو یہ پہلے جانتے ہیں دوستو اس گاڑی کا کیس پریز اپ ڈیٹ میں کیا چل رہا ہے تو مہندرہ اسکورپیو کلاسک جو کہ ہم نے اس کا ایس الیون مرجن لیا ہے اور بات کریں گے دوستو دلی کے پرائیس کے بارے میں تو دلی میں اس کی میں بات کروں اس کے پرائیس کی تو اس کا بیس پرائیس ہے بینہ جی ایس ٹی کے گی ایس ٹی کے گیار لاکھ سیہی سیہی سیہ چھپن روپے اگر جی ایس ٹی اٹھائیس پرسنٹ اور سیس ایک پرسنٹ لگائیں اس کی بیٹھتی ہے قیمت پانچ لاکھ اٹھائیس ہزار پانچ سو پہنٹالیس روپے تب آپ کی ایکس ایک پریز بنتی ہے سترہ لاکھ پانچ ہزار چھہ سو ایک روپے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کی جی ایس ٹی اور سیس کا مانٹ کیا ہے اب بات کریں اور ٹیکس کی تو ریجسٹیشن اور روڈ ٹیکس کے لگ جائیں گے دو لاکھ چودہ ہزار دو سو تیرے روپے ڈلی میں دو سو اینسٹری پارکنگ فیس لگتی ہے جس کے بیٹھتے ہیں چار ہزار کار انسورنس کا لگیں گے اٹھان ہزار دو سو تیہتر روپے ڈیلر لوجسٹک چارجز ہیں دس ہزار دس لاکھ سے قیمت کی جب اوپر کی گاڑی ہوتی ہے تو اس میں آپ کو ٹی سی ایس بھی دینا ہوتا ہے یعنی کی ٹیکس ایٹ سوٹ جس کے بنتی ہے سترہ ہزار چھپن روپے فاسٹیک کے چھے سو لگتے ہیں اور دوستو اس کی نیٹ اونڈوٹ پرائز نکل کے آتی ہے بیچ لاکھ نوہجر سات سو تیہتالیس کی دوستو بات کریں اوپشنل خرچے کی تو دوستو اگر آپ اس پر اوپشنل کے طور پر جیرو ڈیپ پریمیم لیں گے تب آپ کے پڑھتے ہیں چھہ جائے تین سو اناسی روپے اور اس پر دوستو میں بتا دوں ایچ پی انڈوسمنٹ فیس لگے گی ایچ پی انڈوسمنٹ فیس یعنی کی ہائی پو دیسکن کے چارجز بھی دینے ہوں گے اب بات کرتے ہیں فائننس کے بارے میں تو مالی ہے دوستو اگر آپ اس کی پندرے پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ کرتے ہیں ایکسٹروم پریس کی جو کی بیٹھتے ہیں دو لاکھ پیش پنوہ جار روپے تو دوستو لون لکل کے آتا ہے پچاسی پرسنٹ چودہ لاکھ پچاس ہزار کا اگر آپ دوستو سات سال پانچ سال یا تین سال کا پلان لیتے ہیں تو میں آپ کو علاقہ بینک کا پلان بتاؤں گا تو دوستو اگر آپ ایچ پی فائننس سے فائننس کراتے ہیں سات سال کے لیے تو آپ کی پرمنٹ کی کس بنتی ہے بائیس ہزار ہے دوستو اگر آپ اس کو ایچ 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 بینک سے فائننس کراتے ہیں پانچ سال کے لیے تب آپ کی پرمنٹ کی کس بنتی ہے انتیس یار تین سو بہتر روپے اور ایچ دی ایسی بینک سے اگر آپ تو تین سال کے لئے فائنس کراتے ہیں تو واقعی پورمنٹ کی اس بندی 45,291 روپے دوستو یہ اس کی فائنس کی ڈیٹل سارے جانکاری ہیں دلی کی دوستو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکراب جروح کیجئے کہ دنیا ویڈیو کو دیکھنے لئے